کیا رامائیڈ جیسے پوران گرنت میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر ہے جو کی سائنس فکشن نہیں بلکہ ایکسٹریم سائنس فکشن لگتی ہے کچھ ایسی گھٹنائیں جو کی پیرلل یونیورسز اور ملٹپل ریالٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں رامائیڈ میں کچھ ایسے ایونس کا ذکر ہے جسے ویسٹن سائنس کے لیے 1968 کے پہلے سمجھ پانا بھی اسمباف تھا ایسا اس لیے کیونکہ 1968 میں ہی کونٹم میکینکس کی سٹرینگ تھیوری آئی ہے جس کی مدد سے پیرلل یونیورسز اور ملٹپل ریالٹیز کے کونسپٹ کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اس کے پہلے اس کونسپٹ کو سمجھنا ہی اسمباف تھا یہاں ہم بات کر رہے ہیں پانچ ہزار سال سے بھی اوپر پورانے گرنت کی یہ باتیں آپ کو کبھی اس لیے نہیں بتائی گئی کیونکہ رامائین کو ہمیشہ ایک دھارمک گرنت ہی مانا گیا ہے یہ کہانی اس سمجھے کی ہے جب رامائین کا یدھ ختم ہو چکا تھا اور رام راج کی ستھاپنا ہو چکی تھی ایکسٹرٹریسٹیل دیوتاؤں کو لگنے لگا کہ رام جی جو کی وشنو جی کا افتار تھے انہیں اپنے سپریم ریزیڈنس ویکنٹ میں واپس آ جانا چاہیے کیونکہ دھارتی پہ دھارم کی ستھاپنا ہو چکی ہے اس کام کو پورا کرنے یعنی رام جی کے پرانڈ لینے جیسے ہی یمراج دھارتی پہ آئے ان کا سامنا ہوا سوائم پاون پتر ہنمان سے بہت جلدی یمراج کو یہ ریالائز ہو گیا کہ ہنمان جی کے رہتے وہ شری رام کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ ہنمان جی سے ٹک کر لینے کی شمطہ پورے یونیورس میں کسی بھی دیوتا کے اندر نہیں تھی اب اس کے بعد کی جو گھٹرائیں ہونے والی ہیں وہ سن کے آپ کی کرنٹ سائنس کی سمجھ فیکی پڑھنے لگے گی آپ اچانک سے ایک پوراڑک گرن سے باہر آکے اپنے آپ کو کوانٹم میکینکس کے کونسپٹ اور پیرلر ریالیٹیز کے کونسپٹ سے ڈیل کرتا ہوا پائیں گے شری رام کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کا ویکونٹ جانا ضروری ہے اور انہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب تک ہنمان جی ان کی رکشہ کر رہے ہیں تب تک یہ کاریس امپن کرنا اسمبھاو ہے اس لیے رام جی نے ہنمان جی کو کچھ شنوں کے لیے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی نکالی اور زمین میں ایک ایسے گہرے کریک میں ڈال دیا جو کی نیچے پاتال لوگ تک جاتا تھا اس انگوٹھی کو واپس لانے ہنمان جی اپنا سوروب چھوٹا کرتے ہیں اور اس کریک میں گھوز جاتے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے وہ اس پاتال لوگ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ انگوٹھی جا گری تھی اس زمانے میں پاتال لوگ میں ناغوں کی سیولیزیشن رہتی تھی ناغ جنہیں ہم کومن بھاشا میں آج کی ڈیٹ میں سامپ کہتے ہیں یہ سامپوں کی ہی ایک ایوالو سپیشیز تھی جو کی انٹیلیجنٹ تھی ہنمان جی کا سامنا ناغوں کے راجہ مہابلی سے ہوتا ہے اور پوچھنے پر وہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ انگوٹھی کہاں مل سکتی ہے جب ہنمان جی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں انگوٹھی گری تھی تو انہیں دیکھتا ہے کہ یہاں تو بہت ساری انگوٹھیاں ہیں ساری ہی ایک جیسی ہیں اور ساری ہی شریرام کی وہی انگوٹھی ہیں کیونکہ یہاں ہزاروں لاکھوں انگوٹھیاں پڑی تھی جو کی identical تھیں exactly same تھیں ہنمان جی ناغوں کے راجہ سے بولتے ہیں کہ یہ کیسے possible ہے کنی ساری رنگز جو کی identical ہیں اور یہ سب ہی شریرام کی ہی رنگز ہیں جبکہ شریرام نے تو صرف ایک ہی رنگ گرائی تھی تب اس ناغ راج مہابلی نے ہنمان جی کو ایک ایسی سائنس بتائی جس سائنس تک آج کی مارڈن کونٹم تھیوری دیرے دیرے کر کے پہنچ رہی ہے انہوں نے ملٹپل ریالٹیز کے بارے میں بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ رمائیڑ بار بار ہوتی ہے ہر کالچکر میں چار یک ہوتے ہیں جس میں ایک بار یہ رمائیڑ ہوتی ہے ہر بار ہنمان جی انگوٹھی لینے نیچے آتے ہیں اور ہر بار وہ انگوٹھی لیے بینہ ہی واپس چلے جاتے ہیں اسی لئے وہاں ایک نہیں بلکہ انگینت انگوٹھیاں تھی ہر ایک انگوٹھی ایک ریالٹی کو ریپرزنٹ کرتی ہے اور یہ باتال لوگ وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ ساری ریالٹیز آکے ایک ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں جیسے انفینیٹی کے دو لوبز ایک سنٹرل پوائنٹ پہ آکے کنیکٹ ہوتے ہیں ویسے ہی یہاں ہزاروں ریالٹیز آکے کنورج ہو جاتی ہیں ہماری ساناتن سبھتا میں کال کو ایک چکر بولا گیا ہے یعنی ہماری جو سمجھ ہے کہ ٹائم لینئر ہے پہلے پاسٹ پھر پریزنٹ اور پھر فیوچر سیریز میں آتا ہے شاید ایسا نہیں ہے کال ایک چکر ہے یعنی ٹائم ایک لوب کی طرح چلتا ہے اور اس یونیورس کی انفینیٹنس میں سیم ایونٹس بار بار دوراتے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بار یہ ایونٹس ایکزیکلی سیم طریقے سے ہوں لیکن ان کا آؤٹکم ہمیشہ ہی سیم رہتا ہے ہر بار ہنمان جی انگوٹی کلیک کرنے آتے ہیں اور ہر بار وہ انگوٹی لیے بینہ ہی واپس چلے جاتے ہیں کال ایک چکر کی طرح چالتا رہتا ہے وہاں رکھی ہزاروں انگوٹیوں کا کاؤنٹ بڑھتا جاتا ہے اور یہ ایونٹس ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان ایونٹس کا آؤٹکم فکسٹ ہے یہ ہمیں یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ آلریڈی اکر ہو چکا ہے ایکچولی میں کال اگر ایک چکر ہے تو فیوچر فیوچر ہے ہی نہیں فیوچر پریزنٹ کے ساتھ ہی اکر ہو رہا ہے بس سپیس ٹائم فیبرک میں وہ ہم سے تھوڑا دور ہے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر یہ سارے ایک ساتھ ہی اکر ہو رہے ہیں فیوچر کی وہ گھٹنا ہے جو آلریڈی گھٹ چکی ہیں انہیں پاسٹ یا پریزنٹ کی گھٹناوں کو بدل کے بدلنا اسمبھاو ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ فیوچر جو آلریڈی اکر ہو چکا ہے جو آلریڈی گھٹ چکا ہے اسے بدلان نہیں جا سکتا اتنی دیپ سائنس ہمارے اینشینڈ گرنثوں میں چھپی ہے جنہیں ہم دھر مانتے آئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایک سائنٹیفک ڈاکیمنٹیشن تھے جو کی ہماری سمجھ کے پری تھے اگر آپ کو ایسے کانٹینٹ پر انٹریسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو پلیز اپنے فرنڈز اور واتس ایپ گروپ میں شیئر کریں تھینکیو سو مچ گائز لب یوال گود بائی